درِ بخشش ہر وقت کُلا رہتا ہے جو چاہے آئے اور اپنے لیے سامانِ آخرت حاصل کرے انکسار اور آجزی انسان کو اوجِ کمال تک اور تکبر و سرکشی تحت الشرعہ میں دکیل دیتی ہے دنیا کی عظیم اور بہترین چیز اخلاصِ عمل ہے وہ بات مت کرو جس پر تم خود عمل پیران نہیں ہوتے بھوکے کے پاس شیطان نہیں آتا اور پیٹ بر کر کانا تمام آفتوں کی جڑھے عبودیت کی غایت اور انتہا یہ ہے کہ تُو ہر عمر میں اس کا بندہ ہو جائے تصوف سیکھنے سے کانے سے نہیں بلکہ انامِ ربانے سے حاصل ہوتا ہے وہ بندہ جو غور و فکر کے بعد خدا کو پہچان لیتا ہے وہ عبادت بھی زیادہ کرتا ہے بلند مقام اس کو حاصل ہوتا ہے جو خود کو گناہ ہو اور ناجائز خواہشات سے بچائے رکھے بندے کو بندے ہی کی طرح رہنا سزاوار ہے حقیقی پیاس اس کی ہوتی ہے جسے معرفت حاصل ہوتی ہے قول سے مخلوق کو اور فعل سے نفس کو نصیحت کرتا رہتا ہو دنیا میں برائی اور بھلائی کو کبھی بھی نہ ملاو عورت کی کمعقلی اور مکاری سے ڈرو ورنہ سخت ازمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے جب تک نفس مردہ نہیں ہوتا اس وقت تک دل زندہ نہیں ہوتا